موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز نیوز پر جیسا کہ ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا تھا کہ جو ایک فلم بننے والی تھے صدار دانند کے ڈائریکشن میں شاروق خان کو لے کر کے یشراج فلمز کی اسے اب اور ملتوی کر دیا گیا ہے یہ فلم ابھی نہیں بنائی جائے گی اور یہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ یشراج فلمز کی پچاسویں ورشگارٹ جو کہ پچاس سال پورے ہونے کی اپلکشن بنائی جانے والی تھی وہ بھی اب جو ہے ملتوی کر دی جا رہی ہے اور اسے سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ پروجیکٹ ففٹی نام کا جو یہ ایک پرٹیکلر سیلیبریشن تھا اس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کئی فلمیں اناؤنس کی جائیں گی اور جو ایکٹرز اس میں چنے گئے تھے ان میں بہت بڑے بڑے نام تھے شاروخ خان، سلمان خان، رنویر سنگھ دیپکا پادکون، کٹرینا کیف اور رتک روشن لیکن اب یہ فلمیں جو ہیں اناؤنس نہیں کی جائیں گی یہ فلم ابھی جو ہے بورے ڈبے میں چلی گئی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن میرے خیال سے سیلیبریشن کے علاوہ ایک اور چیز کیا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ پوری انڈسٹری کا جو ایک سروپ ہے وہ بدل جائے گا جس طرح سے لوگ سنما دیکھتے آئے ہیں ابھی تک وہ بھی بدل جائے گا ہو سکتا ہے کہ سنما گھروں میں جو ہے اس طرح کی بھیڑپ دیکھنے آگے نہ ملے ہمیں کچھ سالوں تک تو ویسی پرستطی میں جو ہے فلم انڈسٹری کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا بجٹس جو ہیں وہ کنٹرول میں لانے ہوں گے نمبر آف پروجیکٹس گھٹانے ہوں گے کیونکہ تب تھیٹر میں جو ہے ریلیز کی ونڈو بھی اور گھٹ جائے گی کیونکہ پیسہ کمانے میں جو ہے زیادہ سمجھ لائے گا جو فلم ابھی جو ہے دو سپتہ میں کماتی ہے وہ آگے ہو سکتا ہے کہ تین یا چار سپتہ لگ جائیں کمانے میں کیونکہ کم لوگ سنما ہال میں جا رہے ہوں گے لیسی پرستطی میں جو ہے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ اب فلمیں جو آپ سوچ رہے تھے یا ہم سوچ رہے تھے کہ اناؤنس ہوں گی یہ اسی روپ میں اناؤنس ہوں گی ہو سکتا ہے کہ فلموں کا بجٹ گھٹ جائے فلموں کا سو روپ بدل جائے کچھ فلمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ ایک میرے خیال سے لور بجٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یشارٹ فلم اس میں کیا لیتا ہے بکوز یشارٹ فلم ایک ایسی میرے خیال سے فلم فیکٹری ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لیڈر ہے اس انڈسٹری کی اور یہ اگر کوئی conservative decision لیتی ہے تو یہ impact کرے گا انڈسٹری کو بہت heavily ہم اس بارے میں آپ کو جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا کتا ہی مت بھولیے دھانیواد